کہ نابالغ اگر پانی میں ہاتھ ڈالے یا حائزہ تو وہ پانی مستعمل کیوں نہیں ہوتا ہے دیکھیں وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جسم پر ایک ایسی نجاست ہوتی ہے جب ہم بے وضو ہوتے ہیں یا حالت جنابت میں ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتی اس لئے اس کو کہتے ہیں نجاست حکمیہ جو نظر نہ آئے اس کی سمیل نہ ہو آپ ٹچ کریں تو ہاتھے کوئی اثر ظاہر نہ ہو وہ نجاست حکمیہ ہے اور یہ نجاست حکمیہ بالغ پر تاری ہوتی ہے یا جنبی پر تاری ہوتی ہے یعنی بالغ اگر بے وضو ہے تب ہوگی اگر کوئی حالت جنابت میں بالغ ہوگا تو اس پر ہوگی اب حائزہ جیسے بہن ہیں یا نفع ساج ہوتی ہیں جن کے ساتھ نفع ہے ان کے اوپر اب یہ جنابت نہیں ہے اور وضو کی تو یہ احالی نہیں ہے یہ ایک الگ قسم کے ناپاکی ہوتی ہے جس کا تعلق پانی سے نہیں ہے بلکہ مدت کے پورا ہونے سے ہے لہذا جب نفع کی مدت پوری ہوگی حیث کی مدت پوری ہوگی تو یہ پھر اس حالت سے ناپاکی کی حالت سے جنابت کی حالت کی طرف آتے ہیں اب ان کو پھر پاک ہونا ہوتا ہے تو اس لیے جب تک یہ حیث و نفع کی حالت میں ہیں ان کی ناپاکی پانی سے نہیں جائے گی اس لیے اگر کوئی بہن نہ آ لے تو کیا حیث ختم ہو جائے گا نہیں ہوگا وہ مدت سے ختم ہوگا اس لیے جب ان کی نجاست حکمیہ ہے ہی نہیں تو پانی میں ہاتھ ڈالنے سے اس نجاست کا اثر اس پانی میں پہنچے گئی نہیں اس لیے اور اسی طرح نابالک وہ تو اس کے اوپر نہ وہ مکلف ہی نہیں ہے نہ اس پہ بے وضو پن کی ناپاکی تاریخ ہوتی ہے نہ حالت جنابت والی تو لہذا وہ ہاتھ ڈال دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں یہ ان دونوں کیلئے ضرور حکم ہے کہ اگر یہ قرب کی نیت سے ثواب کی نیت سے پانی کو استعمال کریں گے تو پھر یہ مستعمل ہوگا جیسے کوئی بہن ہے وہ بالٹی میں ہاتھ ڈال دیں صاف پانی تار ہاتھ ڈال دیں اور اس نیت سے کہ کھانے سے پہلے کا وضو کر رہی ہوں سنت کی نیت سے تو یہ پانی مستعمل ہوگا لیکن اگر ویسی بغیر نیت کے ڈالا تو چونکہ ان کی نجاستیں حکمیاں چھٹ کر پانی میں نہیں لگتی ہے اس لیے پانی پاک رہے گا اسی طرح آپ نے پوچھا کوئی اور بھی ایسے ہیں جن کا ہاتھ ڈالیں اور پانی ایسا مستعمل نہ ہو تو یہ انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں ان کا پانی مستعمل نہیں ہوتا